اقرار بھائی پہلی وائف کے ساتھ اپنے گئے میں ہیں تو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے دل میں آیا کہ میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں اور وہ گئے میں ہیں صرف آپ کو اپنے برین کی ٹریننگ کرنے کی ذات ہے کہ اس کو اچھا سوچنے پہ لگا دیں آج جس کی ایک بھی وائف ہے نا وہ بھی خوش نہیں ہے یہ کیا ہو جائے وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملنا نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہن سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل پوائنٹ اور میں ہوں فران زفر کراچی میں ہم موجود ہیں پاک کزین بٹ کڑاہی پہ اس وقت ہم موجود ہیں کراچی میں اور معروف جو صحافی ہیں اقرار الحسن ان کی اہلیہ فرہ اقرار جو ہیں وہ یہ رن کرتی ہیں سب جانتے ہیں ان کے پاس آج ہم موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کی کوئی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں بٹ کڑاہی کے والے سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام بہن کیسے ہیں آپ اللہ کے شکر میں ہے ٹھیک چاک میں آپ لوگ کیسے ہیں کراچی بہت خوبصورہ شہر ہے روشنیوں کا شہر ہے ہمیں بڑا مزہ آیا اور آپ سے مل کے بڑا اچھا لگا اچھا یہ بتائیے گا پہلا ہی سوال میرا جب میں نے آکے دیکھا آپ سے ملاؤں میں آپ ماشاءاللہ بڑی ہمبل ہیں تو بٹ کڑاہی اتنا بڑا پوجیکٹ چلا رہی ہیں اتنے سارے لوگوں کو منیج کرنا یہ تو آپ کو پتا ہے کہ بڑی ایک زبان سمجھتے ہیں تو یہ کیسے منیج کرتی ہیں اچھا ایسا نہیں ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم سختی کریں گے نا تو لوگ اچھے طریقے کام کریں گے میرا تجربہ کچھ اور ہے میری نیچر بھی کچھ ایسی ہے کہ میں سے زیادہ سختی سے لڑ جھگڑ کے بات نہیں کر سکتی تو یہ ٹیم جو ہے ہم نے ایک ایک کر کے چوز کی انٹرویوز کیے خود لوگوں کو یہاں پر لے کر آئے ان کی ٹریننگ کی پھر یہ ادارہ شروع ہوا تو وہ بلکل بڑی بہن کی طرح میری ریسپیکٹ کرتے ہیں اور جو بات کہتی ہوں مان لیتے ہیں کبھی میں ڈانٹ بھی دیتی ہوں زیادہ تر پیار سے ہی بات کرتی ہوں تو وہ کام چلتا ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ اچھے طریقے پیار محبت سے کام کریں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا برنہ پتہ ہے کہ دل میں خوف ضرور ہوتا ہے لیکن عزت نہیں ہوتی کسی کی اور اگر آپ اچھے طریقے بات کریں گے تو وہ خوف تو نہیں ہوگا لیکن عزت میں اور پھر وہ آپ کا مان رکھنے کے لیے زیادہ اچھے طریقے کام کریں گے فرہ بہن یہ ساری سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ماشاءاللہ آپ ایک رالو رسل کی وائف ہیں اور وہ جو کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے ماشاءاللہ میں خود ان کا بہت بڑا فین ہوں اور میں سیکھتا ہوں ان سے بہت کچھ تو لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ اتنے اتنے ڈینجر پروجیکٹ کرتے ہیں آپ کو بھی ڈل لگتا ہوگا زہر ہے میں یہ بھی پوچھوں گا آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جب وہ اتنے اتنے بڑے پروجیکٹ کرتے ہیں جا کے خفی آپریشنز کرتے ہیں آپ بھی تو ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں آپ خود بھی ایک جنرلسٹ ہیں تو اتنی بیزی لائف میں ایک وہ بھی پریشر لینا ہے یہ چیز دیکھنا اپنا کام دیکھنا یہ کیسے ہو جاتا یہ آپ ماشاءاللہ مثال ہیں اور وہاں موٹیویشن ہے کیونکہ آپ ورکنگ وومنز ہیں جتنی کام کرتے ہیں لوگ تو پہلے یہ بتائیے گا کہ جو اقرار جو بھائی ہمارے پروجیکٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے جو لوگ آپ سے بار بار پوچھتے ہیں کیا آتا زین میں جب اتنے بڑے پروجیکٹ اتنے خفیہ آپریشنز کرتے ہیں شروع میں ظاہر ہے بہت پریشانی ہوتی تھی کیونکہ جس طرح کے پروجیکٹس جس طرح کے پروگرامز اقرارنے کیے وہ شاید ہی کم کیے ہوں ایسسٹنگ آپریشنز لیکن پھر جب ہم نے دیکھا کہ ایک انسان پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اس کا پیشن ہے صرف یہ نہیں کہ کام کی غرض سے وہ اتنا ڈیپ ڈاؤن کوئی بھی نہیں جاتا ہے تو وہ کرتے ہیں تو آپ اتنے لوگوں کی دعائیں ہیں تو خوف نہیں ہیں بس ہم بھی دعا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کیا جا سکے اس میں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا پوجیکٹ چلا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی جنرلزم بھی کنٹینئو رکھے ہوئے ہیں گھر کے معاملات بھی ہیں یہ کیسے منیج کرتی ہیں آپ شروع میں بڑا مشکل لگتا تھا کیونکہ پہلے تو کر رہی تھی گھر اور آفیس جوب منیج کرنا اتنا مشکل نہیں تھا جب یہ پروجیکٹ ہم نے شروع کیا پاکوزین بٹ کرائی کا تو یہ بڑا ٹائم ٹیکنگ ہے دیکھنے میں آسان لگتا ہے لیکن بہت مشکل ہے ایک چیز کو آپ کو منیٹر کرنا ہے اور آن پوائنٹ رکھنا ہے آہستہ آہستہ پھر وہ اس چیز کی بھی عادت ہو گئی جو زیادہ وقت ہے وہ کام میں گزرتے اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر مجھے کسی وقت ایک آتھ دن کی چھٹی دے دی جائے کہ اچھا آپ گھر میں بیٹھ کے آرام کریں مجھ سے نہیں ہوگا میں گھر میں بھی ہوتی ہوں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی چلو آج علماریاں صحیح کرتے ہیں آج ہوتے ٹھیک کر کے رکھتے ہیں آج یہ کرتے ہیں تو میں ورکوہولک ہو گئی ہوں ماشاءاللہ یہ بتائیے گا ایک فرا بہن تھوڑا سا پرسنل سوالہ ظاہر ہے جنرلسٹ ہم بات کرتے ہیں اقرار بھائی پیلی وائف کے ساتھ اپنے گئے میں ہیں تو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے دل میں آیا کہ میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں اور وہ گئے میں ہیں کبھی ایسی کوئی فیل آئی ہو دل میں یا بڑا اچھا ماشاءاللہ آپ کا اپنی جو ان کی پہلی بیوی ہیں ان سے بھی آپ ملتی ہیں تو یہ اس بارے میں لوگ جانا چاہتے ہیں کہ جس شخص کی دو شادیاں ہوتی ہیں تو وہ جو دونوں بیویوں کے حقوق ہیں وہ کیا دے پاتا ہے اور کیا جو دونوں بیوی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتی وہ ایک دوسرے کو سوطن نہیں سمجھتی ہیں جو سوطن گئی وہ چارلہ وار تو اس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی ایسی فیل آئی ہو کبھی ایسا سوچا ہو آپ نے دیکھیں میں تو جتنے فیملی میمبرز ہیں ان کو ایک فیملی کی طرح سے سمجھتی تو اگر آپ فیملی سمجھے کسی بھی شخص کو آپ کو اس سے رشتہ کیا ہے اس کو کتے نظر رکھیں تو میرے خواہل آپ کو یہ فیلنگ نہیں آئے گی اور دوسری یہ بات ہے کہ جیسے بھی پہل آج اور اینی ٹور پر گئے ہوئے ہیں کچھ عرصے بعد میں اور اقرار بھی جائیں گے اور میرا تو یہ ہے کہ میں زندگی کے صرف پوزیٹیو پہلوں کو دیکھتی ہوں ہر چیز میں پوزیٹیوٹی تلاش کرتی ہوں اور میرا یہ ہوتا ہے کہ وہ گئے ہیں فیملی کے کچھ لوگ گئے ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں اور اچھی بات ہے بلکہ میں اقرار سے پوچھتی بھی رہتی ہوں کیسا دن گزرا کیا کیا کہاں گئے تو اگر آپ زین میں نیگٹیو سوچنے لے گا اگر جیسی باتیں آپ نے کہیں وہ میں سوچنے بیٹھ جاؤں تو شاید میں بھی نیگٹیو ہو جاؤں تو یہ صرف آپ کو اپنے برین کی ٹریننگ کرنے کی ذرات ہے کہ اس کو اچھا سوچنے پر لگا دیں آپ نے کتنا خوبصورت میسیج دیا یہ مجھے بڑا اچھا لگا سن کے لیکن آج یہ ہے کہ آج جس کی ایک بھی وائف ہے وہ بھی خوش نہیں ہے یہ کیا بجا ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کس طرح خوش را جا سکتا ہے خوش تو اسی طرح را جا سکتا ہے کہ آپ زندگی میں صرف پوزیٹیف چیزوں کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں میں تو یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں اور ایک بات پہ آپ یقین رکھ لیں کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملنا تو پھر کسی کو دیکھ کے نہ جلیں نہ گڑیں جو آپ کے پاس اس میں خوش رہنا سیکھیں اور صبر کریں مشکل وقت میں اور شکر کریں ہر وقت میں خوبصورت میسیج دیئے ہے اچھا فرابین سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ سوشل میڈیا پہ ہے اقرار بھائی بھی نانا کرتے کرتے آگئے ہیں یوٹیوب پہ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا سوشل میڈیا پہ پوزیٹیویٹی تو ہے لیکن نیگٹیویٹی بہت ہے کیا کہنا چاہیں گی آپ اس بارے میں پچھلے کچھ عرصے سے بڑھ رہی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے پر توجہ دینے سے زیادہ دوسروں پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کسی نے کیا کیا کسی نے کیا پہن لیا ان چیزوں کے اوپر تو ٹھیک ہے سلیبٹیز ہیں آپ کا رائٹ ہے ان سب لوگوں کے اوپر کسی کے بارے میں آپ کومنٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ نیگٹیو کومنٹ زیادہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ جو لوگ ان کو پسند ہے جو چیزیں اچھی لگ رہی ہیں وہ بول دیں ان لوگوں پہ کومنٹ کر دیں تو اپنی انرجی کو ہم ایسے ویسٹ کرتے ہیں یہ بڑا عجیب سا جذبہ ہوتا ہے نیگٹیویٹی نفرت یہ سب آپ کے دل اور دماغ کو بوجل کرتا ہے کسی کا کچھ نہیں جائے گا آپ کی زندگی میں ہی پرابلمز ہوں گے تو میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتی ہوں کہ جو لوگ آپ کو پسند ہیں جو چیزیں آپ کو پسند ہیں ان کے بارے میں بات کریں تو آپ یقین جانیں آپ کو اتنا سکون محسوس ہوگا اور آپ کو نیگٹیوٹی اور مقابلے بازی اس سے دور ہو جائیں گے میرے خیال ہے یہ کرنا چاہیے آج کل کی نوجوان نسل کو یہ کرنا چاہیے بڑا اچھا میسیج دیتی ہیں ہر دفعہ اور میں تو فین ہوگی ہوں آپ کا اتنی ہے ماشاءاللہ ہمبل خاتون ہے آپ سوشل میڈیا پہ جو لوگ موجود ہیں جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ آپ لوگ پوزیٹیوٹی جو ہے اس کو سپورٹ کریں اور اسی کو لے کے چلیں آخر میں فرابہن کوئی میسیج دینا چاہیں آپ کے جو فینز ہیں یا پاکستان کے عوام جو آپ کو دیکھ رہی ہے کیا کہنا چاہیں گی آخر میں میں یہی ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں نیگٹیوٹی نیگٹیو چیزوں نیگٹیو تھوٹس کو نکالیں اس کو ریپلیس کریں پوزیٹیو تھوٹس کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مشکل وقت میں صبر کرنا چاہیں شکر کریں اللہ تعالی نے آپ کو اتنی نعمتیں دی اللہ پہ توقل کریں گے تو یقین جانے زندگی کی بڑی مشکلیں ختم ہو جائیں گے آپ موجود ہیں یوٹیوب پہ جی میں بھی موجود ہوں یوٹیوب پہ یہ بھی موجود ہیں آپ ان کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کس نام سے فرا اقرار کے نام سے یہ موجود ہیں آپ ان کے ویلوگز دیکھیں میں خود آپ کو جا کے سبسکرائب کرنے والا ہوں ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا آپ کو آج کا پوریم کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے اپنے مذبان فران زفر کو اجازت دیجئے اللہ حافظنا سے